پنجابی کے مشہور سنگر تھے جن کا انٹرنیشنل فیم بھی تھا شب دیب سنگھ جن کو پاپولرلی صدو موسے والا کے نام سے جانا جاتا تھا تو ان کی ایک بہت بریزن کلنگ ہوئی تھی اور جواہر کے ویلیج جو کی ڈسٹیٹ مانسا ایریا میں آتا ہے وہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں سپیشل سیل لگاتار بڑے کیسز پہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ انٹرسٹیٹ ریمیفکیشنز ہو سکتی ہیں وہاں پہ کام کرتا آیا ہے اسی ٹائم جب ہمارے دھیان میں یہ اور نوٹس میں چیز آئی کہ اس طرح سے یہ کلنگ ہوئی ہے اور اس کے ویڈیوز وائرل ہوئے سپیشل سیل کی ملٹیپل ٹیمز نے اسی ٹائم سے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا اور جیسا کہ پہلے ہم لاسٹ پریس کانفرنس میں آپ سے سارا شیئر کر چکے ہیں تو کافی ایکسٹینسیو ایفرٹ کے بعد فرسٹ بریک تھو ہوئی تھی جس میں کی ایکچول شوٹر پکڑے گئے تھے شوٹر سے پہلے ماسٹر مائنڈ کو آلیڈی سپیشل سیل نے ریسٹ کیا تھا آلیڈی وہ ایک مکوکہ کیس میں ریسٹیڈ تھا اور اس نے اپنا رول ایڈا ماسٹر مائنڈ کنفیس کر لیا تھا لیکن اس کے بعد جو مین ایفرٹ تھا سپیشل سیل کا ماسٹر مائنڈ پتا چلنے کے بعد اور اس کی انٹرنیشنل کانسپیریسی پتا چلنے کے بعد تھا کہ جو ایکچول شوٹرز ہیں جو سین آف کرائم پہ گئے ہیں جنہوں نے ایکچول فائرنگ کری ہے اور شبدیب صدو کو گولی ماری ہے ان کو پکڑا جائے تو فرسٹ جو ہماری بریک تھو تھی انیس جون کو اس میں ہماری نیو ڈیلی رینج کی ٹیم نے انڈر سپرویجن آف پرموز خوشواہا ڈی سی پی اور ہمارے ایسی سپیس ردے بوشن اور مسٹر نیگی انہوں نے پریعورت فوجی کو ریسٹ کیا کشش کلدیب کو ریسٹ کیا اور تیسرا کششو جس نے ساری ریکیز کری تھی شوٹرز کو ٹرانسپورٹ کیا تھا اس کو ریسٹ کیا ان کی اریسٹ کے بعد بھی ہماری ٹیمز لگاتار اس کیس پہ محنت کرتی رہیں اور ہماری ٹیمز کو یہ تھا کی جلد سے جلد جو ابھی باقی چار شوٹرز نہیں پکڑے گئے اور جو لوگ ان کو مین شرن دے رہے تھے ان کو لوجسٹکس پروائیڈ کر رہے تھے ان کو ہائیڈ آؤٹس پروائیڈ کر رہے تھے ان کے ویپن سنبھال رہے تھے ان کو گاڑیاں دے رہے تھے ان پہ بھی ایکشن کیا جائے اسی کے چلتے کل دیر رات تقریباً گیارہ بجے کے آس پاس ہماری ٹیم جو لگاتار چھے سٹیٹ میں ان کے پیچھے لگی تھی مدھیا پردیش جھارکھنڈ اتر پردیش ہریانہ گجرات اور ڈیلی ان ساری جگہوں پہ ایک دو بار ہماری ٹیم نے ان کو مس بھی کیا لیکن انہوں نے پھر بھی اپنا ایفرٹ نہیں چھوڑا اور پیچھا کرتے رہے جو بھی لیڈ ملتی رہی اس کو بڑا ڈیلیجنٹلی ڈیولپ کیا اور کل رات تقریباً گیارہ بجے جب آئی ایس بیٹی میں انکت سرسا جو کی سب سے ینگیسٹ شوٹر تھا وان اف ڈی موسٹ ڈیسپریٹ تھا جس نے دونوں ہاتھوں سے فائرنگ کری اور جو سب سے قریب جا کے جس نے گولیاں چلائی اس کو ریسٹ کیا جو اس کا ساتھی تھا سچن بیوانی اس کو بھی اس کے ساتھ ریسٹ کیا گیا سچن بیوانی نے ان کو تمام سپورٹ پروائیڈ کری واردات سے پہلے یہ جب اکلانہ منڈی میں رکے سرسا ڈسٹڈ میں رکے اور فتحباد میں مومنٹ ہوئی تمام جگہ پہ اور انسیڈنٹ کے بعد توشہ میں فتحباد میں پلانی میں بعد میں کچھ شیریہ میں اس کے بعد جو چھ سٹیٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں بھی جتنی مومنٹ ان کی ہوئی اس میں سچن بیوانی اور اس کا ایک ساتھی کپل پنڈت انہوں نے مین رول پلے کیا تو ان کے ساتھ دیپک منڈی بھی تھا جو کی ابھی آن دہ رن ہے ابسکانڈنگ ہے جو کی چوتھا شوٹر ہے اور اس کے علاوہ دو شوٹرز کا ہم آلڑی آپ کو بتا چکے ہیں ایک منپریت مانو کر کے ہے جو کی موگا ڈسٹڈ کا ہے پنجاب میں اور چھتھا شوٹر جو ہے وہ جو گروپ روپا ہے وہ ترنتارن کا ہے تو اس طریقے سے سپیشل سیل لگاتار اس پہ کام کر رہا ہے جیسے کی اورگنائز گینگز پہ سنڈیکیٹس پہ انٹی ٹیرر پرسپیکٹیو سے سپیشل سیل ہمیشہ کام کرتا آیا ہے اور سپیشل سیل کا ہمیشہ یہی فوکس رہا ہے کہ جو لوگ بھی ایسی بڑی واردات میں شامل ہوتے ہیں جس کی انٹرسٹیٹ ریمیفکیشنز ہیں جس سے فیوچر میں ڈیلی میں بھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے درگھٹنا تو سپیشل سیل کا یہی ٹاسک ہوتا ہے کہ ہماری یہ تمام کوشش رہے کہ جو چیز کہیں اور ہوئی ہے اس کو رائی دھانی میں ہونے سے فیوچر میں پرونٹ کیا جا سکے تو ہماری ساری ٹیمز نے سپیشل سیل کی نیو ڈیلی رینج بٹ باقی رینجز بھی جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے انردن رینج سادن رینج سی آئی ساؤتھ ویسٹ ان سب نے بھی بہت اچھا کام کیا اس میں کافی گراؤنڈ ورک کیا اور بہت اچھا ایک جوائنٹ ایفرٹ رہا اور یہ چیز بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ ہم نے نیبرنگ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی بہت اچھا کوپریٹ کیا ہے تمام انپورٹس ہم نے بڑے ٹائم لی شیئر کیے ان سے بھی ہمیں کافی کوپریشن ملا ہے اور یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے جس سے کی یہ جو شوٹرز تھے جنہوں نے اتنی پلیننگ سے ساری واردات کو انجام دیا تھا اور ان کو جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ فورن سے ڈائریکشنز آ رہی تھی اور کولڈی براد کا ہم نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ایک دن پہلے بھی اس کی کال آئی تھی اٹھائیس تاریخ کو جب ان کو بولا گیا کہ کل یہ واردات کو انجام دینا ہے پھر واردات کے دن ان کو تقریباً چار بجے انسیڈنٹ سے آلموسٹ ڈیڑھ پونے دو گھنٹے پہلے کال آئی اور انہیں بتایا کہ ان کا جو دروازہ ہے اس کو بڑا دروازہ تھا ان کے گھر کا وہ کھل گیا ہے اور کبھی بھی ان کی موومنٹ ہو سکتی ہے اور بعد میں جب موومنٹ ہوئی تب بھی ایک انٹرنیشنل کال آتی ہے دونوں موڈیولز کو شوٹرز کو کہ آپ موووین کرو اس تائم وہ اکیلے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ دو دوست ہیں اور کوئی بھی گنمن نہیں ہے اور جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا ہے واردات کے بات پریعورت فوجی جو بلیرو موڈیول کا ہیڈ تھا یہ کال کر کے بتاتا ہے کہ انہوں نے جو کام ان کو سوپا گیا تھا انہوں نے پورا کر دیا ہے کرولا کا موڈیول ہیڈ نے کیا بتایا یہ ہمیں اس لیے نہیں بتا کیونکہ وہ الگ چلے گئے تھے لیکن جو واردات سے پہلے کا تھا جس میں گولڈی براد نے دونوں موڈیول سے بات کر وہ چیز ہم آپ سے شیئر کر چکے نہیں وہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جو پورا ویپن یوز ہوئے ہیں واردات میں وہ انہوں نے کیونکہ بہت الیبوریٹ پلاننگ کری تھی تو واردات کے دو دن بعد ایک جون ان کو وہ ویپن ایک آدمی ان سے الگ لے کے گیا وہ اس سے زیادہ ڈیٹیل ہم آپ سے نہیں شیئر کر پائیں گے ہماری ٹیمز اس پہ بھی کام کر رہی ہیں ساوریہ ہوتل میں ٹھہرے تھے آپ کی نولیج کریکٹ ہے لیکن اس کی بریک اپ ہم آپ کو شیئر نہیں کرنا چاہتے چار رکے توشام رکے پیلانی رکے کچ رکے مدیہ پردیش رکے بلاسپور ایریا مومنٹ ہوئی یوپی رکے جھارکھنڈ رکے تمام ملہ ان سی آر میں بھی ان کی مومنٹ ہوئی ہریانہ اس کے بعد دوبارہ پھر مومنٹ ہوئی تو یہ ان در رن رہے ہیں 29 مئی کو انسیڈنٹ ہوا 34 35 دن میں انہوں نے 34 35 ہی شیئی لوکیشن بدلی ایک جگہ میں ایک یا دو دن سے جادہ یہ بلکل نہیں رہتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو ملٹیپل ٹیمز ان کے پیچھے ہیں تو یہ کافی انہوں نے جو کر سکتے تھے بچنے کے لئے انہوں نے کیا پریورت فوجی جو تھا یہ بینہ ماسک کے دو سے لے سات تاریخ تک جون کو یہ گجرات کا چھیریہ میں رکھے تو پریورت فوجی جو تھا یہ بینہ ماسک گھومنا شروع کر دیا ویسے تو اس نے اپنی داڑی جو تھی جو اس کی فوٹو میں سرکولیٹ فوٹو ہوئی تھی وہ کافی اس کو کلوز کٹ کروا لیا تھا حلیہ چینج کرنے کے لیے لیکن کیونکہ اس کے باقی سارے ساتھی کافی اس چیز سے ڈرے ہوئے تھے کہ اس کی گلتی کے قرار وہ بھی پکڑے جائیں گے تو جو تیپک منڈی تھا اور یہ انکت سرسا تھا یہ الگ ہو گئے نیشن چینج گئے کبھی کوئی کسی کے ہائیڈ آؤٹ پہ آجاتا تھا کوئی کہیں چلا جاتا تھا ملو یہ تو اگر یہ بتانے لگ گئے تو پھر پندرہ منٹ ڈی سی کے کھنے کے لیے اگر ان کو وردی پہن کے نکل نہ پڑے تو یہ پہن کے نکل سکتے اچھا پوائنٹ آپ کا کی وردی اتنی دیر کیوں رکھی ہوئی تھی تو اس کا یہی وجہ تھی کہ انہیں لگا کہ اتنی محنت سے وردی پر کیور کری ہے اور وردی ان کو فٹ بھی آ رہی تھی اور ان کو لگ رہ تھا کہ جیسے کبھی بہت ہی ٹیم ان کے پاس پہن جاتی ہے یا کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وردی پہن کے اسکیپ کرنا پڑے تو وہ بھی ان کے پلان میں تھا آ ابھی اکی اکی سورس سامنے نہیں آیا ہمارے پاس کچھ چیزیں انٹیروگیشن میں سامنے آئی ہیں لیکن اگر ہم آپ کو یہ ایسا اس سٹیج پہ نہیں پہنچ ہم آپ کو یہ بتا سکیں گی اس جگہ سے اکی فورٹی سیون پر کیور کری گئی انکت کافی ڈیسپریٹ تھا یہ ینگیسٹ ہے اس کی عمر تقریبا سارے ڈھارہ سال ہے تو یہ دونوں ہاتھوں سے اس نے ویپن پکڑ کے فوٹو وغیر اپنی کھی وا رکھی ہیں ایک وہ بولٹس کو گراؤنڈ پہ رکھ کے موسے والا لکھ کے اس نے فوٹو بھی کھچوائی ہوئی ہے اپرل کے مہینے اس نے دو وارداتیں کری ہیں لورنس وشنوی کے بھائی کے کہنے پہ دو جگہ فائرنگ کری ہے تو وہ چیزیں ابھی ہم آگے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہوں جب جب ان کی گاڑی کے پیچھے پہلے جو مانو اور روپا تھے وہ وہ ایک الگ ایک وہاں کینال روڈ ہے مانسا میں ان کو تھا کہ کینال روڈ لیں گے وہ تھار کے ساتھ لیکن وہ اس روڈ سے جب نہیں گئے تو انہوں نے فٹا فٹ گاڑی کو یوٹرن کیا کرولا کو دبارہ سے انہوں نے پیچھے لگائی بلیرو کو اوورٹیک کیا تھار کو اوورٹیک کیا کرولا نے اور اوورٹیک کرتے کرتے منپریٹ مانو نے اکی 47 سے برسٹ فائر کیا اس کے بعد کرولا آگے رک گئی انہوں نے دیکھا کہ تھار رک گئی ہے گولیاں لگ گئی ہیں ٹائر بھی برسٹ ہو گیا تھا اور بلیرو کیونکہ ٹیل کر رہی تھی تو بلیرو بھی جا کے تھار کے آگے رک گئی کیونکہ یہ بڑا ایک نیچرل سی بات تھی کہ جب فائرنگ ہو رہی ہے تو وہ ایک سائٹ سے فائرنگ کریں گے نہیں تو آپس کی فائرنگ انہوں کو ایک دوسرے کو ہی لگے گی تو جب ان کی تھار شب دیپ کی رک گئی اور ان کے گولی لگ گئی تو بلیرو نے بھی تھار کو اوورٹیک کر لیا اوورٹیک کرنے سے انہوں نے ساروں نے ایک سائٹ سے فائرنگ کری سب سے پہلے مانو اترا چاروں لوگ بلیرو سے اترے روپا نے کرولا یو ٹرن کری یو ٹرن کرتے ہوئے جو کرولا کا ایک دروازہ تھا وہ بلیرو کے ساتھ ٹکرایا جس کی وجہ سے جب یہ موقع سے بھاگ رہے تھے تو ان کی گاڑی کا دروازہ بھی بند نہیں ہو پایا تھا اس کا وجہ یہی تھی کہ جب وہ یو ٹرن کر رہا تھا تو بلیرو کی ایک سائٹ اور کرولا کی ایک سائٹ آپس میں ٹکرا گئے تھے اور روپا اینڈ میں اترا کیونکہ پہلے گاڑی اس نے یو ٹرن کری یو ٹرن کے بعد اتر کے اس نے فائرنگ کری سلیپر سیل تو نہیں ہے ایکٹیو کریمنل ہے کوئی فراری کاٹ رہا ہے سلیپر سیل تو دیکھئے اب کوئی بہت ہی ڈورمنٹ ہم اس کو بول سکتے ہیں تو ایکٹیو ہیں یہ تو ہر بھی نے اور کئی بار انہوں نے ملٹیپل واردات کر رکھی ہیں تو سلیپر تو نہیں بول سکتے